پاکستان کرکٹ ٹیم کے فالورز کے لئے لیٹس اپڈیٹ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم آئرلینڈ میں اپنی سریز مکمل کرنے کے بعد انگلینڈ کے شہر لیڈز پہنچی ہے اور یہ لیڈز پہنچنے کے بناظر ہیں کپتان بابر آزم، رزوان، افتخار آزم اور دیگر پٹیر آپ دیکھ رہے ہیں محمد عامر ہیں سلمان علی آغا ہیں سلمان آغا کو پاکستان آئرلینڈ کے سریز میں چانس نہیں ملا ابرار کو بھی چانس نہیں ملا اور یہ فینز تصویر بنوارے ہیں پاکستان ٹیم کے پلیئرز کے ساتھ اور یہ مناظر پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیڈز پہنچنے کے ہیں بائی ائر پاکستان ٹیم ڈبلنڈ سے لیڈز پہنچی اور اب پاکستان ٹیم اپنے اوٹل کی جرف جا رہی ہے تین ٹی ٹونٹی میچز کی سریز میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے دو ایک سے کامیابی حاصل کی اور اب انگلینڈ کے خلاف سریز شروع ہونے جاری ہے اور کرکٹ فینز جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان فل سٹرنٹ کے ساتھ میدان میں اترے اور پاکستان کرکٹ ٹیم نے اپنی فل سٹرنٹ کو ہی ازمانہ ہے اس سریز میں اور یہ چانسز ہیں کہ سیم ایوب کو اپننگ سلوٹ سے ہٹا گئے فخر کو اپننگ بھی دی جا سکتی ہے یا بابر آزم اور رزوان خود اپنر آ سکتے ہیں کیونکہ اس سریز میں ایک مرتبہ پھر رزوان کو سیم ایوب کے ساتھ اپنر بھیجا گیا اور سیم اس میں ناکام رہے ہیں بہت سارے کرکٹ فینز جو ہیں وہ پاکستان کی بولنگ سے بھی ناخوش ہیں کیونکہ پاکستان نے آئرلنڈ کے خلاف تینوں مرتبہ ایک سو اسی رنز سے زائد رنز کنسیڈ کیے اور ایک ورلڈ کلاس ٹی ٹونٹی لیول کی بولنگ سے اس طرح کی پروفارمس اور وہ بھی لگاتار تین میچوں میں انفرادی پروفارمس شہین شاہ فریدی کی زبردست رہی لیکن فینز مجموعی طور پر پاکستان کی بولنگ سے آئرلنڈ جسی ٹیم کے سامنے بہتر ایسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کو کم سکور تک محدود رکھا جائے اور دوسرا ویسے بھی ٹی ٹونٹی کرکٹ اپ جتنی فاسٹ ہو چکی ہے ہم سب نے دیکھا ہے کہ آئی پیل میں بھی اتنے زیادہ رنز بن رہے ہیں اور پاکستان سوپر لیگ میں بھی دو سو رنز بنتے بھی ہیں چیز بھی ہوتے ہیں لیکن پاکستان کی بولنگ لائن اپ جس میں نصیم شاہ شاہین شاہ فریدی محمد عامر سپیشلی اور ہارس روف کو بھی کوئی میٹ نہیں دیا گیا آئرلنڈ میں اس لئے بھی اب خدشات بڑھتے جا رہے ہیں کہ شاداب خان سکوارڈ کے اندر رکھے جائیں گے یا اماد وسیم یا دونوں کے چانسز دونوں کے ہیں دونوں ہی ورلڈ کپ سکوارڈ کے اندر رکھے جائیں گے شاداب کو یہاں پر ریسٹ دیا گیا محمد عامر کو ٹیم میں لائے گیا جبکہ ہارس روف کی جگہ حسن علی کو میدان میں اتارا گیا اور حسن علی کو سکوار بھی پڑا سو پاکستان نے بائیس تاریخ کو پہلا لیڈز کے اندر ٹی ٹونٹی میچ کھیلنا ہے اور پاکستان نے پھر اپنی ورلڈ کپ کی ٹیم بھی دینی ہے اور وہ ٹیم پاکستان نے پچیس میہ سے پہلے پہلے دینی ہے تو پاکستان ٹیم انتظامیوں کے پاس ایک جو چانس تھا وہ آئرلنڈ سیریز تھی اور یہاں پہ صرف ایک ورنڈے میچ پاکستان اگر اپنی فل سٹرنگ کے ساتھ جاتا ہے اور پھر ورلڈ کپ کے سکوارڈ کا اعلان کر جاتا ہے تو تین پلئر پاکستان کو اس سیریز جو انگلینڈ کی آ رہی ہے اس میں اب تین پلئر جو ہیں ان کو کھلائیں نہ کھلائیں فرق نہیں پڑے گا کیونکہ آئی سی سی کو اب اپنا پندرہ رکنی سکوارڈ دے بیٹھیں گے اور ریزر پلئر کا ساتھ اعلان کریں گے اب ہارے شروف کی فٹنس کس لیول کی ہے کیا وہ جائیں گے حسن علی جائیں گے کیا سلمان علی آگا جائیں گے یا عثمان خان جو ہے ان کو ساتھ رکھا جاتا ہے آگا کو ساتھ رکھا جاتا ہے یہ ایک ملین ڈالر کوئسٹن ہے شاہدہ اب اماد جو ہے ان کے بارے میں بھی اب لوگ لکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ ان کو ورلڈ کپ میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے سو پاکستان کرکٹ ٹیم انتظامیوں کے پاس جو چانس تھا وہ اویل کر لیا ہے اور یقینی طور پر کچھ نہ کچھ شیپ اپ ٹیم نے بنا لی ہوگی تو اب دیکھنا پڑے گا کہ انگلنڈ کی اس سریز میں ایسے کون سے تین پلئرز ہیں جن کو سریز تو کھلائی جائے گی لیکن ورلڈ کپ کے لیے ساتھ مین سکواڈ کے اندر نہیں رکھا جائے گا اور ریزور پلئرز کے لیے بھی شاید آئی سی سی ٹریولنگ کا اعلان کر سکتا ہے یہ جانسز ہیں کیونکہ کوئی پلئر پاکستان سے لمبا سفر کر کے وہاں پہ نہیں پہنچ سکا یا ریزور پلئرز جو ہیں ان کو انگلنڈ میں بھی رکھا جا سکتا ہے کہ وہ آگے زیادہ لمبی فلائٹ نہ پکڑ کے امریکہ اور ویسٹ انڈیز پہنچ سکتے ہیں سو پاکستان ٹیم اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آتی ہے